موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مدلہ ومن یدلل فلا حادیلہ واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغنہ فی القلب والفقر فی القلب رب اشرح لی صدری ویصر لی امری وحلو الاغدتم اللسانی وقہو قولی میرے بھائیوں بہنیں آئیے ہم ذہنی پریشانیوں کا علاج یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اس کے اندر آج ہم قرآن و حدیث سے اگلا ایک اہم لائف چینجنگ ٹپ دیکھیں ایک لائف چینجنگ ایک بات دیکھیں جو ہمیں تعلیم ملی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں سے ایک بہت ہی بڑی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح سے باقی ساری باتیں بہت اہم ہیں یہ بات بھی بہت اہم ہے اور اس حقیقت میں لائف چینجنگ ہے اگر آپ اس حدیث میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حدیث میں جو بات ہے میں آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں اس بات پر اگر آپ گوھر کریں اپنی سوچ کو اس حدیث کی بتائیوی بات کے مطابق بنا دیں انشاءاللہ آپ کے لائف میں ایک بہت بڑا چینج آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ یہ حدیث سنن نسائی میں ہے حدیث صحیح سنت سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا فی القلب مالداری دل میں ہے مالداری دل میں ہے وَالْفَقْرُ فِي الْقَلْبِ اور فقیری و غریبی بھی دل میں ہے مالداری کہا ہے دل میں ہے فقیری کہا ہے غریبی کہا ہے دل میں ہے وَمَنْ كَانَ الْغِنَا فِي قَلْبِهِ وہ جس کے دل میں مالداری ہے لا يَدُرُّهُمَا لَقِيَ مِنَ الدُنْيَا اسے دنیا کی کوئی چیز آجائے نقصان نہیں پہنچا پائے گی اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا پائے گی وَمَنْ كَانَ الْفَقْرُ فِي قَلْبِهِ لیکن جس کے دل میں غریبی ہے لا ينفعوهو او کما قال ما اکثر لہو من الدنیا اسے دنیا کی بہت ساری چیزیں ملے بھی تو بھی فائدہ نہیں پہنچا فَلَا يُغْنِهِ مَا اکثر لہو من الدنیا اسے دنیا کی بہت چیزیں ملے تو بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی فَإِنَّمَا يَدُّرُّ نَفْسَهُ شُوْحُحَا کیونکہ اس کے نفس کو اس کی لالچ نقصان پہنچاتی رہے گی جو اس شخص کی لالچ ہے نا وہ اسے نقصان پہنچاتی رہے گی آئیے اس حدیث کے اوپر گوھر کریں سب سے پہلی بار کیا پتا چلی ہمیں سب سے پہلی بار یہ پتا چلتی ہے کہ مالداری جو ہے نا بینک میں نہیں ہے ایسٹس میں نہیں ہے پراپٹی میں نہیں ہے انویسمنٹس میں نہیں ہے مالداری حقیقت میں دل میں ہے اور گریبی بھی حالات میں نہیں ہے مشکلوں میں نہیں ہے کم ذریعے کم ہے پیسے نہیں ہے کھانا نہیں ہے وہاں گریبی نہیں ہے گریبی بھی کہاں ہے دل میں ہے مالداری کہاں ہے دل میں ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن اگر دیکھوں گے اور پوچھوں گے کہ بھئی کیا حال ہے بہت برا یہ چیز فلا چیز نہیں ہے میرے پاس میرے پاس یہ ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ 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 ہے بلتے ہیں نہیں وہ نہیں ہے نا میرے پاس میرے پاس ویسے چیز نہیں ہے ویسی گاڑی نہیں ہے ویسا گھر نہیں ہے ویسا انویسمنٹ نہیں ہے ویسا بانگلہ نہیں ہے ویسا بزنس نہیں ہے ویسی بیوی نہیں ہے تو پھر کیا ہے مالداری کہاں ہے دل میں ہے غریبی کہاں ہے دل میں ہے اور کوئی ہو سکتا ہے پیسے کم ہے کھانے کے لئے کم ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا دیاو بہت احسان ہے کیسے ہو بھائی بس الحمدللہ بہت اچھا حال ہے مالداری کہاں ہے دل میں ہے گریبی کہاں ہے دل میں ہے اور جس کے پاس مالداری اگر دل میں ہوتی ہے تو دنیا کی کچھ بھی چیزیں حدیث کے الفاظ کیا ہے دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے جو دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ ہو گئی کوئی چیز ہو گئی اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے کیونکہ وہ مالدار دل میں ہے حقیقت میں لیکن اگر کوئی گریب ہے دل میں تو اسے ما اکثر اللہو منت دنیا دنیا کی بہت چیزیں بھی ہے ہونا تو بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکے گی فَإِنَّمَا يَدُرُّ نَفْسَهُ شُوْحُخَا کیونکہ اس کے جو دل کی لالچ ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتی رہے گی اس کے نفس کو نقصان پہنچاتی رہے گی تو میرے برادرز ان سسٹرز یہ چیز کنیکٹھ ہوری قناعت کے ٹاپک سے کنٹینٹمنٹ کے ٹاپک سے جس میں جو ہے اس میں الحمدللہ آپ کے پاس یہ ہے الحمدللہ میں اس میں خوش ہوں یہ ہے وہ ایٹیٹوڈ جو زندگی میں ہیپینس دینے والا ایٹیٹوڈ ہے خوشی لانے والا خوشی دینے والا ایٹیٹوڈ ہے اور یہ ایٹیٹوڈ کے ساتھ زندگی گزار نہیں ہے اور میں آپ سب سے کہوں گا کہ یہاں پر صرف کانوں سے نہیں سنیں مطلب جو بات آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اسے دل تک لیں اور دل تک ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کی سوچ بنائیں کہ زندگی گزارنی ہے مالدار بن کے گزارنا ہے انشاءاللہ مالدار بن کے زندگی گزارنا ہے گریب ہو کے زندگی کیوں جیتے ہو بھائی گریب ہو کے زندگی مت گزارو مالدار ہو کے زندگی گزارو اور مالدار ہی کہاں ہے دل میں ہے یعنی جس کے دل میں مالدار ہی ہوتی ہے اس کے پاس ایک دولت ہوتی وہ دولت ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے میں پاس یہ ہے کوئی کہے آپ کے پاس یہ کپڑے ہیں الحمدللہ میں پاس یہ کپڑے ہیں الحمدللہ میں بہت خوش ہوں آپ کی نا کیسی ہے الحمدللہ میں ہی نا کیسی ہے میں بہت خوش ہوں آپ کی ہائٹ اتنی ہے الحمدللہ آپ فلاں ایریا میں رہتے ہیں ہاں الحمدللہ الحمدللہ میں خوش ہوں مالداری دل میں ہے قناعت والی مالداری contentment والی مالداری اور جس کے پاس لالج بھری ہے یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے میرے پاس اب پچاس چیز دے دو تو بلے نہیں ایک آون چیز نہیں ہے سو چیزیں مل گئی ایک سو اکوی چیز میں بس نہیں ہے ایک ہزار مل گئی ایک ہزار ایک والی چیز نہیں ہے یہی افسوسناک بات ہے یہ افسوسناک حقیقت ہے جو حقیقت کے ساتھ آپ کے عمیر جیسے بہت سار انسان بچارے غریب ہو کے زندگی گزارتے ہیں تو آج آپ کو دعوت دی جاتی ہے بی رچ مالدار ہو کے زندگی گزارو مالدار ہو کے زندگی گزارو غریبی کی زندگی مد گزارو اکی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ بات ہم سب قبول کر کے اس پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ آئیے ہم آج کے پہلے سوال کو لیتے ہیں السلام علیکم علیہ وآلہ 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 بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں میں سوال ایک سوال چاہتا ہوں کیا موبائل میں قرآن قرآن درست ہے میرے بھائی ایکچولی یہ جو ہمارا پروگرام ہے نا اس کا تھیم ہے ذہنی پریشانیوں کا علاج تو اگر کوئی ذہنی پریشانی سے تعلق والی چیز ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور باقی جس آپ نے پوچھ لیا تو مقتصر میں بتا دوں کہ ہاں موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے یہ ساری دنیاوی ذریعے ہیں جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے یہ کتاب یہ بک بھی ایک ذریعہ ہے اس کلام کو ہم تک پہنچانے میں اسی طرح موبائل کی سکرین یا ٹیب کی سکرین یا کمپیوٹر کی سکرین یہ بھی ایک ذریعہ ہے باقی آپ اس بارے میں انشاءاللہ ہمارے کال سنٹر میں ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر آپ پریشانی کے کیا علاج ہے نین نہیں آتی ہے کیا آپ نے پوچھا سوال پھر سے بتائیں بھائی کیا آپ نے نین نہیں آتی ہے دیکھیں اس کے اندر جو نین نہیں آنے کا یہ جو پرابلم ہے یہ سمٹم ہے مطلب ایک پرابلم سے آنے والے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے اب ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ کھالی کرتے ہیں بھائی نین نہیں آتی ہے یہ کرو لیکن حقیقت میں اس کے کور تک جانا ہوگا اس کے جڑ تک جانا ہوگا اس کے جڑ تک جانے میں اگر کوئی چیز آپ کو وری کر رہی ہے تو آپ کو لائف میں یہ ایٹیٹیوڈ پیدا کرنا ہوگا کہ میں فکر نہ کروں جو کرنا ہے سٹیپس میں لوں گا اور میں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دوں گا توقل تو اللہ اللہ پر چھوڑ دوں گا تو یہ طریقہ ہے جس سے کہ ہم اپنے سارے پرابلمز کو پارک کر سکتے ہیں کیسے ہوتا ہے کہ ایک پرابلم کا پرابلم یہ ہوتا ہے پرابلم کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ پرابلم سالف کرنے میں جو قدم لیتے ہیں ہم سٹیپس لیتے ہیں اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے کہ میں سٹیپس لے رہا ہوں لے چکا ہوں اور لیتا رہوں گا لیکن اس کے بارے میں میں اپنے منٹل سپیس اکپیپائی نہیں کروں گا میں اس کے سٹیپس لے لیا الحمدللہ اب باقی میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو آپ یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جو بھی چیز آپ کو وری کر رہی ہے لائف میں اس کو اس طرح سے پارک کریں کیا آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے دوسری چیز یہ کریں کہ سونے سے پہلے اسکار جو ہے جو نائٹ کے اسکار سونے سے پہلے کے اسکار جو آپ اگر حسن المسلم یا دعا کی کوئی بھی اچھی کتاب آثنٹک کتاب لیں گے تو اس میں آپ کو یہ سونے سے پہلے کے اسکار ملیں گے وہ اسکار جو ہے جو رات میں سونے سے پہلے آپ پڑھئے انشاءاللہ میننگ کے ساتھ پڑھئے اور اس میں ایسے بھی اسکار ہے جو ٹینشن کو ختم کرتے ہیں الحمدللہ جیسے اللہ میں اپنے جان کو تیرے آگے سرندر کرتا ہوں اور میں اپنے سارے معاملات کو تیرے اوپر چھوڑتا ہوں اب سونے سے پہلے پڑھ جو دعائیں ہیں اس میں سے یہ بھی دعا ہے تو اس میں اللہ میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں الحمدللہ مطلب آپ کو ٹرین کریں اللہ میں نے تجھ پہ چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوقلین اللہ توقل کرنے والوں سے تو محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھ پر چھوڑ دے جو اللہ پر توقل کر لے پھر اللہ کہتا ہے اب اللہ اس کے لئے کافی ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے سونے سے پہلے کے عذکار اور ایک اور چیز ہے سونے کی پریکٹس مطلب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا اشاد سے پہلے وہ سونا نا پسند کرتے تھے اور اس کے بعد میں بات کرنا نا پسند کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی صبح میں برکت رکھی گئی ہے یعنی صبح اٹھو تو کوشش یہ کرو صبح سے اٹھے ہوئے رہو برکت کو حاصل کرو کام کرو بزی رہو اچھی پروڈکٹیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے اور دوپہر میں تھوڑا سا قیلولہ کرنا ہمیں ملتا ہے تاکہ رات میں جا کر نیند اچھے سے آ جائے اگر آدمی دن بھر کام کیا ہے صبح سے اٹھا ہے الحمدلہ تو رات تک تھکان اور وہ سب کی وجہ سے بھی اس کے لئے نیند آنا آسان ہو جائے گی یہ بھی ایک بے کا شیڈیول بھی ایک چیز ہے جو اگر آپ کا ڈسٹرپڈ ہو تو آپ اس کو شیدیت کے مطابق سنت کے مطابق لانے کی کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی اللہ آپ کے مسئلے میں آسانی کرے مشکل دور کرے آمین انشاءاللہ اگلا سوال ہم لے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ 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 چناب میں خمسیہ میں ہوں پریشانی ہے میرے ساتھ میں میرا جو بچہ ہے اس کی وائف وہ بہت زیادہ پڑی لکھی ہے بچے کی وائف بہت پڑی لکھی ہے زیادہ یعنی میری بہت پڑی لکھی ہے اب وہ موچے خیالات نے یعنی کہ اس کو مجیسٹریڈ بننا ہے اس کو الگ اپنی لائف اسٹائل دینی ہے سب کو اسٹینڈرڈ اپنا لائف اسٹائل بڑھیا کرنا ہے اللہ کا دیا ہم لوگوں کے پاس بہت چوٹے جو ہی ہے کوئی کمی نہیں ہے اب اس کو ہم سمجھاتے ہیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیا بات ہے ایسی شیاطی لیے جس کی وجہ سے اپنا سٹینڈرڈ الگ کرنے کتے ہیں لیکن وہ مامنے تو تیار رہے ہیں اس کی ایک بچی بھی ہے وہ جب دیکھو ایک ہی بات کہتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو مجھے تلاب دے دو اور تم دوسری شادی کرنے اب وہ میری بہن کی لڑکی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہن کی لڑکی ہے اس کے بعد میں اس کی بہن اور ہمارے گھر میں ایک کسما پر ایسی بن گئی کہ رشتہ سوڑنا بھی نہیں چاہتے توڑے تو دکھت سے دکھت کھڑی ہو جاتی ہے اب اس پسو پیش کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے لڑکی جہاں زیادہ یعنی کہ سمجھئے کبھی کبھی ہوتی ہے تو شو میں سے دس پرچنٹ نورمل تب وہ کہ ٹھیک ہے ورنہ جب جیسی ہو تو یہ واپس بھارتیز کے دیماغ میں تو وہی چیز کہ آپ کو مجھے صور دو آپ کو جاہل ہو گوار ہو انپڑ ہو اپنے صور دو وہ اس طریقے سے بہتی ہے کہ محمد اللہ محمد اللہ یعنی کہ نہ چاہتے میں بھی بھوستہ آجائے اس طریقے کی پیشوشن بندی ہے جی ایسے میں کیا کیا ہو جائے چیک ہے اور ان کے عمر کتنی ہے دونوں کی اور کتنے سال سے شاہدی ہوئی ہے پچیس سببیس سال لڑکی کی عمر پچیس سال کے قریب لڑکی بڑی ہے ایک سال بچھے دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر سرویز میں دیکھا گیا کہ 85% کے قریب عورتیں اپنے سے برابر یا اپنے سے زیادہ قولیفائید دیکھنا چاہتی ہیں اپنے ہزمن کو اکثر ایسا ہوتا ہے اور یہ ایک سائکولوجیکل پھر ایک ایک ٹائپ کا بیریئر بن جاتا ہے میریج اس کے کو کامیاب بنانے میں تو میں آپ کو چند مشورے دوں گا ہاں چند مشورے دوں گا سب سے پہلی چیز کہ کوئی ایسی اوپننگ ان کو دینے کی کوشش کریے اپنی بہو کو شریعت کے دارے میں کیونکہ شریعت میں اسلام کے اندر ہجاب بھی ہے عورتوں کے لیے الگ رہنا بھی سکھایا گیا ہے اور انٹر منگلنگ اور مکسنگ نہیں ہے تو پہلے تو بیسک دین کی تعلیم کے تعلق سے اسلام کے تعلق سے جو باتیں ہیں ان کے تعلق سے بات اویر کرنا کہ دیکھو ہمارا دین اللہ تعالیٰ کے طرف سے اللہ جانتا ہے ہمارے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اللہ نے یہ چیز بتائی ہے ہمارے لئے کہ عورتوں کو ہجاب پر عمل کرنا ہے ہجاب پریکٹس کرنا ہے تو پہلے وہ بات بتا کر پھر وہ شریعت کے دائرے میں کوئی اوپننگ ان کو دینا ضروری ہے اگر انہیں گھری میں آپ رکھ رہے ہیں اور ان کی صلاحیتیں جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے جو سٹڈی کیا ہے وہ اگر چاہتی ہیں کہ وہ استعمال کریں اور ان کو کوئی اوپننگ نہیں مل رہی ہے تو وہ ایک ان کو فرسٹریشن ہوتا دیکھ رہا ہے اللہ نوز بیسٹ اللہ بہتر جانتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ کونسی ایسی اوپننگ آپ شریعت کے دائرے میں انہیں دے سکتے ہیں تو وہ دینے کی کوشش کرئی اب اس میں برینسٹروم کرنا پڑے گا سوچنا پڑے گا لیکن کونسا ایسا موقع آپ انہیں دے سکتے ہیں انہیں آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے کہ کوئی ایسا موقع آپ نے دیا ہے یا دے سکتے ہیں ایسی کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کہ ان کو شریعت کے دائرے میں ہجاب کے دائرے میں رہتے ہوئے کونسا ایسا موقع دے سکتے ہیں میرے خیال سے کال ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے ہم ویٹ کریں گے کہ وہ کالبیک کریں تو جب تک وہ کالبیک کرتے ہیں میں انگلہ سوال لے رہا ہوں انشاءاللہ چلی میں جواب مکمل کر دیتا ہوں ہو سکتا ہے وہ اس ویڈیو کلپ کو دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ اور دیکھ کر کے اپنے سوال کا جواب پاسکتے ہیں تو پہلا سجیشن پہلا سجیشن یہ تھا پہلا سجیشن یہ تھا کہ ایسی حلال اوپننگ دینے کی کوشش کریں اور اسی کے تحت میں نے ایک دوسری بات بھی بتائی تھی کہ اسلام کے تعلق سے اویر کرنا تعلیمات دینا اور اسلام کے تعلق سے ہو سکتا ہے کبھی دعوت دینا ہوتا ہے کبھی سمجھانا ہوتا ہے کبھی تربیت دینی ہوتی ہے تو وہ کیا جائے یہی سب سے صحیح چیز ہے صحیح طریقہ ہے اس چیز کے تعلق سے یہ ہو گیا فرس ٹیپ سیکنڈ سٹیپ وہ لڑکے کی سٹرینٹ والی ایریاز کیا ہے جو ہزبنڈ ہے اس کی سٹرینٹ والی کونسی ایریہ ہے کیونکہ عورتیں اپنے ہزبنڈ میں اپنے سے زیادہ والی کوئی چیز دیکھنا چاہتی ہیں سائیکلوجیکلی یہ ایک چیز ہے جو ایک نون بات ہے تو کونسی ایریاز اس کی سٹرینٹ والی ایریہ ہے جہاں وہ لڑکی ہو سکتا ہے نہیں جانتی ہے مثال کے طور پر کوئی ہو سکتا ہے پڑھائی میں پیچھے ہیں لیکن بزنس میں بہت آگے ہیں کیونکہ حقیقت میں یہ بزنس بھی یا کام کرنا بھی ایک ریال لائف ایڈیوکیشن ہوتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کوئی کام کرنے میں بہت آگے ہے بہت اچھا ہے جس میں وہ ہو سکتا ہے زیرو ہوگی وہ لڑکی تو ایسی کونسی ایریہ ہے وہ سامنے لائی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ آپ کے جو ہزبنڈ ہے یہ فلاں فلاں چیز میں وہ اپنے اس چیز کو بتائیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ گرور کریں اس میں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جھاڑے ہوں کسی کو نچلا بتائیں لیکن اٹلیس پریزنٹ کریں الحمدللہ یہ چیز کے اندر اور گھر والے اگر اس ہزبن کو اگر اس طرف دیکھیں گے ماشاءاللہ تو پھر یہ چیز سے بہت فرق پڑتا ہے اگر مان لو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اس کو گھر والے ہی پٹ ڈاؤن کر رہے ہیں مطلب آپ سمجھئے فرق جیسے مثال کے طور پر ہم والد سے بات کر رہے تھے اور یہ میں امید کرتا ہوں وہ جواب میرا سن رہے ہیں انشاءاللہ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ گھر والے کبھی لڑکے کو گلتے ہیں ارے تم ایسے ہو مطلب وہ اس طرح سے ٹریٹ کرتے کیونکہ بچپن میں وہ بچہ تھا ابھی بڑا ہو گیا لیکن اب بچپن کا بچہ ہے وہ ان کے سامنے لیکن ایک بڑا ہونے کے بعد اسے ایک پارٹ اپ کا رسپیکٹ دینا ہوتا ہے مطلب وہ رسپیکٹ اگر ماں باپ اور فیملی میمبرز اس لڑکے کو دیں گے تو اس کا ایک بہت بڑا سائیکلوجیکل اثر اس کی بیوی پہ بھی پڑے گا کیا رہی یہ تو وہ لڑکا ہے جس کو اس کے ماں باپ بھی اس طرح سے بات کرتے ہیں اسے رسپیکٹ بھی اچھی بات کرتے ہیں اور اس میں عدب رسپیکٹ دینا لینا دونوں اسلام نے سکھایا ہے ہمیں کہ ہم رسپیکٹ فلی ٹریٹ کریں سب کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے اس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں تو ایک اس طرح سے ٹریٹ کرنے سے فرق پڑے گا وہ لڑکی کے ایٹیٹیوڈ میں بھی یہ ہو گئی تیسری بات اس چیز کے تعلق سے چوتھی بات اس چیز میں میں یہ خاص اس ہزبن سے کہوں گا یعنی جو ہمارے کوششنر تھے ان کے بیٹے سے یہ بات کہوں گا کہ انہیں کیا کرنا ہے دل جیتنا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے معاملہ کہ اسلام کے اندر ایک حلال رومانس کا طریقہ ہوتا ہے حلال رومانس بیوی کے ساتھ مطلب کیا ہے معاملہ کہ بہت سارے لوگ اس چیز میں کئی سلو پڑ جاتے ہیں اور اللہ ہمستان ہمارے بیٹ جو کلچر چل رہا ہے آج اللہ کی پناہ اس کے اندر لوگ بے ہی آئی والی چیزوں کو کے اندر غلط چیزیں میں یہ یوز کرتے ہیں لیکن جہاں حلال بھئی شادی کے بعد وہ وقت ہے رومانس کا وہ وقت ہے جس کے اندر کوئی شہر اپنے بیوی کے دل کو خوش کرے انشاءاللہ تو میں وہ لڑکے سے کہوں گا کہ آپ کو اپنی بیوی کے دل کو انشاءاللہ جیتنا ہے حلال طریقے سے آپ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کہ عید کا دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن اپنے ہم دیکھتے ہیں کہ حبشی گلاموں نیزوں کا خیل جل رہا تھا مسجد میں اور آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے پیچھے کندھے کے پیچھے کھڑا کیا تاکہ وہ وہاں سے دیکھ سکے وہ خیل کہ نیزوں کا خیل تھا انٹرسٹنگ وہ دیکھ سکے وہاں سے اب آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا امتحان لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کچھ دیر دکھانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا کافی ہو گیا تو عائشہ اردلانہ نے کہا حد نہیں اور دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دکھایا یہاں تک آکے کافی وقت گزر گیا پھر اور پھر سے پوچھا کیا بھی ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر شفٹ ہو رہے تھے یعنی بہت دیر آدمی جب کھڑا ہو جاتا ہے تو ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر اپنے وزن کو شفٹ کرتا ہے اب انہوں نے اتنا امتحان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم میں جب پوچھا کہ کیا بھی ہو گیا کافی ہو گیا تو انہوں نے کہا ہاں تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کو کس طرح سے انہوں نے ان کے دل کو جیتا کس طرح سے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کاروہ جب آ رہے تھے کاروہ پورا آ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروہ والوں کو کہا کہ تم لوگ آگے بڑھو اور پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور انہوں نے ان سے کیا کہا مالو ہے کہا چلو ریس کریں گے ریس تب ہی وہ ان کی عمر کم تھی آئیشہ رضی اللہ عنہ کی تو وہ ریس ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ریس کریں اور ریس ہوئی ریس میں عائشہ ردیلہ نحن جیت گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب پھر کچھ سال گزرے اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بار ایسا ہی معاملہ ہوا کاروان والوں کو کہا تم لوگ آگے بڑھو اور یہ اکیلے وائف کے ساتھ پیچھے ہیں اور پھر کہا کہ چلو ریس کریں گے اور ریس کے اندر اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے اور پھر انہوں نے کہا یہ جیت اس جیت کے لیے مطلب وہ بار تم جیتی تھی اس بار میں جیتا ہوں مطلب آپ دیکھیں یہ حلال رومانس ہے بھئی اور بعض لوگوں کی زندگی دم روکھی سوکھی کچھ بولتے ہی نہیں ہے بیوی کو کچھ بیوی کا دل جیتنے کی کوشش بھئی کس نے منع کیا نبی اسلام نے کہا لئی سلکا دے وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو اپنے بیوی کو دل خوش کرنے کے لئے اسے کچھ بات بول دے کچھ بات بول دے اب جیسے مثال کے طور پر کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو اب وہ ہو سکتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت نہیں ہے ہو سکتا ہے لیکن مجھے تم دنیا میں سب سے بیوٹیفل لگتے ہو یا پھر ایسا کچھ کہے کہ تمہارا پکا ہوا کھانا یا کوئی ایسی چیز جسے بیوی کے دل کو خوشی ہو تو میں اس بھائی سے کہوں گا کہ وہ اپنی بیوی کے دل کو جیتے ہیں انشاءاللہ اور اس کو پوزیٹیف طور پر لیں جو پرابلم ہے اس کو سولف کرنے کی کوشش کریں اللہ کی مدد سے پرابلم سولف ہو جائے گا وہ صلح و خیر صلاح میں خیر چند باتیں اللہ سے دعا ہے اللہ اس جوڑے کی دل میں ایک دوسرے کے لئے محبت پضا کر دیں اور ان کی میریج کو کامیاب میریج بنا دیں آمین اگلا سوال لیں گے کہیں ضروری ہوتا ہے تو میں تھوڑے سوالوں کے کچھ ضرورت پر لمبے جواب دیتا ہوں لیکن یہ ضروری ہے تاکہ میں انصاف کر سکوں نا ہر سوال پوچھنے والے کے ساتھ اگلا سوال ہم لیں گے السلام علیکم وآلہم کوئی بات نہیں گا میں نے آپ کا پورا سوال بہت ڈیٹیل میں جواب دے دیا اب آپ یہ کریے گا کہ تھوڑا سا ویڈیو پیچھے کر کے دیکھ لیجئے وہ جواب یوٹیوب پہ جا کر انشاءاللہ لائف سٹریم چل رہی ہے اسی میں پیچھے جا کے دیکھ لیجئے اور پھر بھی کچھ بات ہو تو آپ اس پروگرام کے آخر آخر تک کال کر لیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کے مسئلے کو حل کر دیتا اگلا سوال ہم لیں گے اوکے جب تک اگلا سوال آ رہا ہے تب تک کمنٹس دیکھ لیتا ہوں میں کمنٹس میں کوئی چیز ہو جو آپ جواب دینے آیا ہے اس کا کچھ ایسا نہیں دکھ رہا ہے اوکے دیئے ہوئے سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پہ آپ نے کال کر سکتے ہیں السلام علیکم وآلیکم 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 جی بہن میرے نام خاتم ہے ایم نان مسلم ہوں ہاں آپ نان مسلم ہیں ہاں ریورٹ ہوئے ہیں نیو مسلم ہیں میرے شوہر بھی ہے میرے شوہر بھی ہے ہاں الحمدللہ ویری گوڈ میں مغارق بات دوں گا آپ دونوں کو جی بتائیے یہ مجھے ایک بچہ ہے پانچھے سال کا آپ کا بچہ ہے پانچھے سال کا محمد سلمان فارتی ہمیں گھر میں تین اسم ہیں میرے مائیں بچہ شوہر مجھے عبدالل شادی ہو کے نو سال ہو گیا ایک ٹھوڑی تین سال سے شاہتی میں درد دوں گا تین سال سے کیا ہو رہا ہے تین سال سے کیا ہو رہا ہے اس لئے درد درد دمی ہو رہا ہے دڑک ہو رہا درد ہو رہا درد بھی ہو رہا ہے آپ پاتھے دکھائے تو نارمل 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 پورے چکک پہوز کرے نارمل جمزاری اس کام میں گزار توں میں اس میں نہیں بختا رات ہوتے ہوتے میاں بیوی ملے یا نوائز ہونا کشی سے ہنا کشتے من کیا پہ بھی ایک سے ہت کا تپیش منجے انہوں کیا بولتے تم اونا اونا ترکو کیا پہ بھی بلو دین کر رہے ہو اگل سمجھ دالتے یہ کامان دکھانا بس ہوئیوں میرا نرکا کو ہے نا میں اکیلا ہوں بچے کون بھی نہیں ساتھ میں اور ایک بچے کو ہم نہ دیکھنے والے کون بھی سپورٹ نہیں کر کوئی اب کون تک دیئے تو پالے چھوڑ تو مجھے عورت لڑکی ہونا پال لینے کیلئے آچھا ہے یہ لاس بات آپ نے جو کہا بچے کے تعلق سے کیا کہا آپ نے پھر سے بتائیے کیونکہ تھوڑا ڈائلیکٹ کا فرق ہے میں کچھ باتیں نہیں سمجھ پا بچہ ہے نا وہ اکیلا رسا در میں ہاں ہاں اسے بھی لپنا مائنڈ ہمارے امی اببہ مائن کون بھی نہیں نا میرے ساتھ کرنے کا اس کی مائنڈ میں آچھا اکیلا کیوں رہتا ہے آپ لوگ تو ہیں نا گھر میں ساتھ میں نہیں نہیں ابھی ایک بچے چھاری امی لیکن ہمارے ساتھ تک دیکھ میں ایک امی نا کون بھی نہیں ہاں ایک بچے آپ نے کیا کہا سکول کو جاتا ہے اکیلا رہتا نا بہن بھائی کون بھی نہیں ہوتے اس کا بہن بھائی نہیں ہے وہ اتبار سے آپ بول رہے ہیں نہیں وہ مائن میں بیٹھ گیا ہوتے اس کے بیٹھ گیا ہے لیکن ہم نہ اور ایک بچے کر لینے کیلئے ہم نہ دیکھتے ہوں لینے سائلہ وہ ڈیلوری میں بہت سکی فورم ہوگی درس کے مائن بس ایکی ورکا کو پالے کر دیں گے اکڑ کو چھپو بھی نہیں پالے نے کون سے بھی اتین بچیاں خودی ہے تو پالے چھپو مائن میرا حالت میرا گھر میں یعنی آپ کے مائن میں ایسا آ رہا ہے کہ اور ایک بچہ پہلی ڈیلوری میں تکلیف ہوئی تھی تو دوسرا بچہ نہ ہو ایسے تک کی طرف اب میں ڈیلوری وقت ہوگے تو بچے کو بھی دیکھنے والے نہیں اب آئے تو بچہ کو شہر کو بھی دیکھنے نہیں میرے ماں باپ کون بھی نہیں آتے چاہیتا کرنا ہے تو یہ اوپر کو ٹھیک ہے بہن آپ کے جو پرابلمز آپ نے بتائیں پیالا پرابلمز کو تو یہ مجھے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا سوچے چرو سوڑے کیا کیا ہوگا اب تیرے بچہ کیا ہو جاتی کیا ہے پھر مہ جاتی کیا ہے پھر مہ جاتی ایسا در مائن میں بیٹھ گا ہاتھ پیٹل کان دکھانا مالا مارا نہیں دکھائے زیادہ نار مالا رہا جی ٹھیک ہے کولر کا تھوڑ بڑھا ہے بہن میں آپ کو کچھ اس میں مشورے دینا چاہتا ہوں بھائی کے طور پر کہ دکھئے اگر ہاتھ میں الحمدللہ آپ نے چیک اپ کر رہا ہے کچھ پرابلم نہیں ہاں ہاتھ ہاتھ کو سکیننگ کیا میں ای سی جی سب کر رہے ہیں نار مالا رہے ہیں سب نار مالا ہے الحمدللہ اب سنیے ہاں سب چکر ہوتا رہی ہیں نار مالا لیکن سکیننگ ہے کر رہی نہیں ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے بہن سب سے پہلے کہ ہاتھ کا پرابلم ہوتا ہے تو میکزمم کیا ہو جاتا ہے موت آتی ہے موت آتی ہے لیکن اگر ہارٹ ہارٹ فیل ہو جائے کسی کا تو کیا ہوتا ہے اسے موت آ جاتی ہے اب میں آپ کو میں کیا بتا رہا ہوں آپ زرہ سنیے دیکھیں موت آنا ہے تو کوئی ہارٹ کا پرابلم آنا ضروری نہیں ہے موت تو ایسے ہی آ جاتی ہے ایسے ہی آ جاتی ہے کتنے لوگوں کا سو گئے اور انتقال ہو گیا صبح اٹھے تو ہل رہی انتقال ہو گیا نین میں انتقال ہو گیا ابھی میں یسٹرڈی کل کی بات ہے میں ایک جنازے میں گیا تھا ایک ینگ لیڈی تھی ہمارے سنٹر پر سٹوڈنٹ تھی ان کا اللہ کی مرضی ان کو کینسر ہو گیا ویدن سکس منس کل ان کا جنازہ تھا اور اچھے ماشاءاللہ ینگ لیڈی اللہ تعالی نے ان کے تین بچے ہیں لیکن اللہ تعالی چاہتا ہے تو کونسی چیز کبھی ہو جاتی وہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے جو ہونا ہے جب ہونا ہے وہ تب ہوگا اس کو فکر کر کے کوئی چینج نہیں ہونے والی مطلب آپ اگر ابھی سے کوئی فکر کرے ارے مجھے اگر یہ ہو گیا تو بیلڈنگ اوپر میرے پر گر گئی تو فکر کر کے ریالٹی بدل نہیں جائے جو آگے ہونے والی ہے تو میں آپ سے کیا کہتا ہوں دیکھئے بچے کے پروریش رزق دینے والا کون ہے کون ہے ماں باپ اللہ ہے ماں باپ ذریعہ ہے لیکن حقیقت میں دینے والا کون ہے پروریش کرنے والا اللہ ہاں اللہ ہی ہے جو سب رزق دینے والا اللہ ہے ماں باپ خدمت کر رہے ہیں پروریش کر رہے ہیں لیکن رزق دینے والا اللہ ہے تو آپ دیکھئے کہ کتنے سارے ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ سب بچے مر جاتے ہیں ایسا نہیں ہے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فادر کا انتقال ہو گیا تھا پیدائش سے پہلے ماں کا انتقال ہو گیا تھا لیکن نبی بنے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا چونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفیٹ ہنڈ دیا تو سمجھنے والی بات کیا ہے رسک دینے والے آپ نہیں ہیں سنبھالنے والے آپ نہیں ہیں اللہ ہے اور ایسے کتنے سارے بچے ہیں مجھے اللہ کے مستے ہیں اللہ معلی کیانتر کا مدد کریا مجھے سوچ میرا بچہ یقین مون جائیں گا تو سوچ نہیں لیکن میں ہی ہندو سے آئی ہوں میں شوہر ہندو سے نہیں ہمیں کیا تو ہو گئے تو میرا بچہ کو کون ہندو میں بھائے لے کے چل جائے ان کی چلنے کا کون پتت بہن میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں آپ کو یہ پرابلم بہت آسانی سے سولف کر سکتے ہیں آپ کو مسلم کمیونٹی سے کنیک کرنا ہے آپ کے آس پاس کی مسلم جو کمیونٹی ہو ان سے کنیکٹ کرنا ہے ان سے تعلقات بنانا ہے ان سے قریبی دوست بنانا ہے بھائی تو ہے ہی بینی بھائی تو ان کے ساتھ اور قریبی رشتداری رکھنا ہے ملنا ہے ہمارے لوگوں آپ کو کام بلا لے کے چل جاتی ہیں اور بتپرستی میں کام ہو جاتی ہیں بہت مشکل ہوتا ہے بہن میں آپ کو کہہ رہا مسلم کو جانتے ہیں آپ اپنے شہر کے مسلم کو جانتے ہیں آپ کچھ مسلم ہیں آپ کے دوست ہیں کچھ آپ کونسے سٹی میں ہیں بہن سٹی چتر دروزا دسٹک میں ہیں تو آپ جو دسٹک میں ہیں وہاں پہ کوئی اسلامی اچھی مسجد اسلامی سینٹر کوئی پروگرام ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کا جانا ہوتا ہے کسی میں آپ کے کچھ مسلم فرینڈز دوست وغیرہ ہیں ہاں ہاں جماع سے تعلقت ہے ستمہ جیدہ میں تعلقت ہے تو پھر آپ کیا کریے ایک وسیعت لکھ کے دے دیجئے will will لکھ لیجئے کہ اگر آپ لوگ دونوں کو کچھ بھی ہوا تو آپ کے بچوں کی پرورش یہ فلاں فلاں موتبر کریں گے کوئی بھی ریلائیبل جن کو آپ جانتے ہو لیکن ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو اورال وسیعت بول کے بھی رکھ سکتے ہیں اور لکھ کے اگر آپ کو ڈاؤٹ لگتا ہے تو لکھ کے بھی وسیعت رکھ سکتے ہیں will تو ابھی میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں بہن لیکن یہ جو پرابلمز آپ بات کر رہے ہونا سب یہ کوئی بھی ہے نہیں الحمدللہ کوئی بھی نہیں جب ہونا ہے تو کوئی بول کے نہیں آئے گا کبھی پرابلم آنا ہے اللہ نہ بنے گا اللہ ہونے کا بھی نقو اللہ حفاظت کرے آپ کچھ بھی پرابلم نہ آئے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کچھ بھی نہ آئے حفاظت کے ساتھ آپ کے بچہ بڑا ہو نیک صالح اچھے اچھے کام کریں اور آپ لوگ بھی سکون کے ساتھ زندگی گزاریں میرا بچہ پورا جمعہ داری ہوئے تک مابرم کے ساتھ مالک میرا چھوڑے تو بستے ٹھیک ہے بہن آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جو فکر آپ کر رہے ہیں جو چیزوں کی اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے یہ صرف گمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہم نے ایمان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے کہا گمان والی بات سب سے جھوٹی بات جو گمان والی بات ہے نا سب سے جھوٹی بات ہے اس کو کٹ کریے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو اللہ کے طرف سے ہوتا اچھا کبھی خیال آئے نا تو آپ کیا کریں گے اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ تُو سنبھال لے اے اللہ تُو سنبھال لے میرے بچے کو آپ کو میں بتاتا ہوں اللہ سنبھال لے نا آپ جب بھی دل میں آئے نا اللہ میں تجھ پر چھوٹی اللہ تعالی پر چھوٹی آپ کہیے دل میں کہیے اللہ میں نے تجھ پر چھوڑا ہے یہ اللہ تعالی خیال رکھیں گے اس چیز کا آپ اللہ پر چھوڑ دیجئے اللہ تعالی کافی ہے اللہ تعالی کافی ہے تو یہ آپ کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ منجر ہے کبھی وہی سر خیال آئے تو میں زیادہ کیا کرنا چاہے پڑھنا جی آپ اپنے الفاظ میں پہلے تو دعا کریے اور حضب اللہ و نعم الوکیل حضب اللہ و نعم الوکیل حضب اللہ و نعم الوکیل یا حضب اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توقلت وہو علیہ کلی شہن قدیر تو یہ جو دعا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں ویڈیو میں دیکھ کے پیچھے کر کے آپ دیکھ لیجئے گا یا اور بھی ایسی دعائیں اسکار ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کافی آپ کے لئے اور کیا قریب ہیں جو آپ نے دوسرے بچے کے تعلق سے کہا تو اس کے اندر دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے ایک جگہ پہ کہا کہ ہم تمہیں بھی رسک دیں گے انہیں بھی رسک دیں گے آنے والے بچے کو بھی رسک دیں گے رسک کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا ہے رسک کا مطلب حفاظت پرورش ساری چیزیں ڈیلیوری کے بعد کیا ہوگا وہ بھی رسک ہے رسک کے اندر سے پیسوں میں رسک نہیں ہوتا ہے سنبھالیں گے کیسے وہ بھی رسک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں بھی رسک دیں گے انہیں بھی رسک دیں گے اور ایک آیت میں کہا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَئِيَاكُمْ انہیں بھی رسک دیں گے اور تمہیں بھی رسک دیں گے تو یہاں پہ صحیح بات کیا ہے بہن کہ آپ اس کے اندر جو اللہ نے مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور ہو سکتا ہے نیک اولاد دے اور وہ آپ کا اندرسمنٹ ہوگا کل آپ قبر میں ہوں گے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے لیکن آپ کے بچے جن کے آپ نے پرورش کی ہو دین پر وہ بڑے ہوئے ہیں وہ نیکی کریں گے آپ کو قبر میں بھی سواب ملتا رہے گا آپ کو چاہیے نہیں چاہیے ایسا قبر میں بھی سواب ملیں جی تو آپ جو اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دیتے ہیں تو آپ اس کو روکیے مت آپ اس کو روکیے مت یہ مت سوچیں کیسے ہنڈل ہوگا میرا ابورشن ہوگی کیسے ہوگیا ابورشن وہ مجھے معلوم ہوا نہیں میں سفر میں اچھا مس کیریج بولی ابورشن تو جان بچ کے کرتے ہیں وہ مس کیریج نا میں بھی ساتھ سال کے بعد مجھے ہوں کہ کیا ساتھ سال کی نہیں ہوتا جی تو جو آپ یہ بات دیکھئے کہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ ایک بہت بیزار ہوگا مجھے کیا ہو گیا اس کا وہ چلے آئے گا ایسا اللہ دیا تو وہ بھی چلے گا ناکر کو بیزار میرے شوہر کو مجھے عورت بچے بہت قسل نمتا ما شاء اللہ بارک اللہ وہ جو چلے نہیں گیا وہ ہم نہ عورت دیرانی بچے کو بچی دیرانی میرا بچے کے ساتھ اور ایک کوچے پر بھی بچے کو تو آپ کیا کریے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے پہلے تو یاد رکھئے جو ہے اس میں خوش رہی ہے الحمدللہ اس کا شکر کریں گے تو اللہ کو اور دے گا اگر اس میں ہمارے اندر یہ ہے کہ میرے پاس وہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے میں بہت گمگین ہوں تو ہم اللہ کی جو دیوی نعمتیں اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں جو ہے اس میں خوش رہی ہے اور جو گیا بھی نا وہ گیا نہیں کہیں وہ اللہ کے پاس ہے اچھا بہن آپ کو پتا ہے وہ اس سے ملاقات ہوگی آپ کی قیامت کے دن ملاقات ہوگی اور وہ ماں کے اندر جو امبلیکل قارڈ ہوتی جس سے ماں اور بچہ کنیکٹ ہوتا ہے وہ اس سے ماں کو کھیچتا ہے جنب کی طرف تو آپ اس کے اندر پوزیٹیو رہیے نیگٹیو مت رہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے یاد رکھئے بچے پیدا ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد نیک بنیں گے تو صدقائے جاریہ ہوں گے یعنی بچے نیک بھی بنتے گنے گار بھی بنتے ہیں برے بھی بنتے ہیں بچے لیکن جو گیا اللہ کے پاس وہ تو آپ کے لئے ابھی سے جمع ہے وہ آپ کے لئے ابھی سے جمع ہے اللہ کے پاس انویسمنٹ ہے آپ کا آپ فکر نہیں کرو تو اس کے بارے میں سوچ کر نیگٹیو مت بنیے کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے کس کا فیصلہ ہے جان دینے والا بھی اللہ ہے اور جان دیکھے اگر اللہ لینا چاہے تو کوئی رکھنے والا بھی اللہ ہے اللہ کے انہا لیلہ ہم اللہ ہی کہے اللہ کی پاس واپس لوٹیں گے آپ اور میں ہم سب بھی اللہ ہی کہے ہمارے پاس جو سانس نکل رہی اللہ کی دیوی نعمت ہے تو بہن اس کے اندر اور اگر ایک ہے نا تو اپنے بچے کو بھی سمجھائیں کیونکہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بچے میں بھی آ رہا ہے آپ کی دل میں ایک افسوس دکھ رہا ہے کہ میں پاس دوسا نہیں ہے تو آپ کا چھوٹا بچہ بھی بل رہا ہے کہ میں پاس کوئی اور نہیں ہے کیا کوئی اور نہیں ہے الحمدللہ بلو اور خوش رہو مجھے دیکھیں وہ بھی میرے تو آپ پوزیٹیوڈ رہیں گے آپ خوش رہیں گے تو وہ بھی خوش رہے گا انشاءاللہ آپ لوگ ہیں نا تین الحمدللہ آپ لوگ کھیلیے اچھی طرح سے ہیپی لائف گزاریے اور اللہ سے دعا کریے کوشش کریے اللہ تعالیٰ آپ کو اور نیک سالے اولاد دے اور وہ مل رہے ہیں تو روکیے مات اس کو آنے دیجئے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ بہن آپ کے سب پرابلم کا یہی معاملہ ہے کہ آپ کو وہ ایمیجنری پرابلم کو آپ فائٹ نہیں کر سکتے اس کو ڈس بند میں دالنے کا ہے ایمیجنری پرابلم خیالی پرابلم ہے یہ ہو گیا تو اگر ہوگا نہ تو تب دیکھیں گے اگر ہو گیا اللہ نہ کرے تو تب دیکھیں گے سب پرابلم کا سلیوشن ہے اللہ پرابلم دیتا ہے تو اللہ سلیوشن بھی دیتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی دیتا ہے تو بہن آپ کیا کریے کہ وہ جو ایمیجنری کو فائٹ کریں جو ہے ہی نہیں وہ ہے ہی نہیں اس کو نکال کے اس کو وہ سب خیالوں کو آپ ڈس بند میں دالیے اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے انشاءاللہ اور اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے مسئلے کو حل کریں آپ کی پریشانی کو جور کریں آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ اس کی تربیت کرنی کی کوشش کریں اس کو دینی علم بھی دیجئے حال اللہ حال اللہ اور آپ لوگ ایک مسلم کمیونٹی جو ہے نا وہاں پر اس سے جھڑ کے رہیے مسلموں سے مسلمانوں سے جھڑ کے رہیے دینی علم حاصل کریں دینی اسلامی پروگرامز میں جائیے قرآن و حدیث کی باتیں اوثنٹک باتیں سکھیں انشاءاللہ مجھے اصلاح حمد دیئے ستی شکریہ اللہ اللہ جزاک اللہ خیر شکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ وعلیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ مجھے بیہار سے ہم بل رہے ہیں میرا ایک توال ہے بتائیں یونیورسٹی ہم کلاس کرنے کے لئے جاتے تو اس دوران قرآن کی تلاوت کم پڑھ جاتی نہیں کر پاتے ہیں اور اگزام کا اسی وجہ سے کلاس کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں چاہ کہیں کہ دیکھئے آپ یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں اس وجہ سے قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور اس کے وجہ سے کیا آپ نے کہا دوسری بات اس کی وجہ سے ایک دوسری چیز کیا ہے اگزام کا بتا رہے تھے آپ اگزام اسی وجہ سے کلاس کرنا پڑتا ہے کلاس کیا کرنا پڑتا ہے اگزام مطلب اگزام ہوگا اس کی لئے کلاس اٹینڈ کرنا پڑتا اچھا کلاس اٹینڈ کنی پڑتی ہے سمجھ دے گا سواب دے گا وہ اس کے حالات کے حساب سے تو آپ کے حالات ہیں آپ کے اگزام اللہ کے علم میں ہے اللہ تعالی جانتے ہیں کہ آپ کے اگزام ہیں اور وہ اگزام بھی آپ کو پاس کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کریے کہ آپ نیت کریے نیت کیا ہے کہ اگر میرے پاس اتنا چانس ہوتا تو میں اتنا تو کم سے کم پڑھتا یہ ایک نیت کیونکہ آپ کی نیت ہے جو کل آپ اگلے سال میں رمضان کے بعد اگزام کے بعد آپ جو مقا ملے تو انشاءاللہ تب وہ نیت کام آئے گی یہ سیکنڈ چیز یہ ہے یہ رمضان میں زیادہ پڑھنا ہے لیکن سال بھر کنیکٹڈ رہنا انشاءاللہ تو آپ رمضان کے بعد انشاءاللہ وہ ٹارگٹ پورا کر سکتے ہیں جیسے میں آپ پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام ہر سال رمضان میں اعتقاف کیا کرتے تھے دس دن اعتقاف ایک بار یہ ہوا کہ اعتقاف کسی وجہ سے نہیں کر پائے کوئی مجبوری تھی وہ ایک لمبی سٹوری ہے نہیں کر پائے تو انہوں نے کیا انہوں نے شوال میں دس دن اعتقاف کیا کس اعتقاف سے جو وہ چھوٹ گیا وہ انہوں نے اعتقاف پورا کیا اب آپ جو نیت کر رہے ہیں تو ایک نیت کر یہ انشاءاللہ اگزام کے بعد ابھی والے ٹائٹ شیڈیول کے اندر کیا کر سکتے ہیں وہ کر اینشاءاللہ کبھی کے بعد کیا ہوتا ہے آدمی بولتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا اس لئے کچھ نہیں کروں ایسے نیگیٹیف نہیں ہونا چاہئے آواز آرہی ہے آپ کو جی تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا ہے جتنا کر سکتے ہیں اور اللہ سے امید کرنی کہ اللہ اسی کو قبول کر کے اللہ کو بہت بدلہ دے باقی میں آخر میں آپ کو ایک حدیث سناوں گا کہ ایک شخص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مریض ہو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ جو عبادت حضر میں سفر میں نہیں تھا اور جب سہت من تھا تو جو عبادت کرتا تھا وہ سواب اسے سفر میں اور بیماری میں مل جائے گا اب یہ آپ نہ بیمار ہے نہ سفر پہ ہیں آپ کے اگزیم میں لیکن ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے مسافر کو جو حضر میں تھا وہ جتنا کرتا تھا نورمل اتنا سواب ملتا یا جو سہت من تھا تو امید اللہ سے کرتے ہیں کہ نیت کی بنیاد پر آپ کو بھی سواب اپنی نورمل عبادت کے مطابق ملے لیکن آپ کی نیت سٹرونگ رکھئے اور کیا کر سکتے اس کو بہترین طور پر جب تک سوال آ رہا ہے تب تک ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کچھ line connectivity میں issue ہے آپ دیوئے نمبر پر call کر سکرین پر دیوئے نمبر پر ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہم صرف موضوع سے related سوال لے رہے موضوع سے related سوال نہیں ہو تو نہیں کر سکتے ایک سوال آیا کہ نماز کے دوران اپنی لینگوج میں دعا نہیں کر سکتے تو کیا نماز ختم ہونے کے بعد کر سکتے ہیں دیکھئے دعا جو ہے کسرت سے ہمیں کرنا ہے نماز کے آخر میں نماز کے سلام سے پہلے اور بعد دعا کے قبولیت کا وقت ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور سجدے میں دعا کے تعلق سے میں بتا دوں نبی صلی اللہ پوری اربک میں ہے اور حقیقت میں فق صلی اللہ نے فرمایا کہ کسرت سے دعا کرو تو وہ کسرت سے دعا کرنا ہے وہ کسرت سے دعا کب کریں گے سجدے میں اپنے الفاظ میں نہیں کر سکتے تو کیسے کریں گے اس بارے میں علماء کے دو اپینین ہیں بعض علماء یہ کہ کہتے ہیں کہ نبی نے قید نہیں کیا فق صلی اللہ میں اور یہ چیز اللہ یقینا جانتے ہیں کہ آگے بہت سارے مسلمان جو آئیں گے وہ نون ایربک سپیکنگ مسلمان آئیں گے تو نبی صلی اللہ اللہ نے یہ چیز اس کے اندر پابند نہیں کی اور فق صلی اللہ جو کہا کسرت سے دعا تے ہیں کہ نہیں ایربک میں کریں کیونکہ پوری نماز کا فورمانٹ ایربک ہے تو ایربک میں دعا ہو تو اس بارے میں اگر آپ وہ کہتے ہیں تو جو دعائیں ہیں اس کے ایربک دعا کے اندر اپنی پرابلم کو اس میں پھٹ کر سکتے ہیں تو جو خیر آپ کے ذہن میں ہو وہ مانگ رہے ہیں آخرت کا خیر جو خیر آپ کے ذہن میں ہو چیز پر آپ خاص دعا کر رہے ہیں مطلب الفاظ یہ ہے نیت کی بار ہے اور جو دعا ہے اس کے لیے ہیں تو ہم یہ چیز کو دیکھیں انشاءاللہ جی اور باقی جہاں تک عام طور پہ دعا ہے وہ کسی بھی وقت ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے کسی بھی وقت ہم کلام ہو سکتے ہیں انشاءاللہ چلی اگلا سوال ہم لیں گے اگر کال پہ ریڈی ہو اگر ٹیکنیکل پر سال ہو گیا ہو ٹھیک ہے تو جب تک سوال آرہا ہے میں آپ سب کو جو حدیث میں نے آج آپ کو بتائی اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں آپ کے کچھ پوائنٹ آپ کی یاد دیہانی کے طور پر آپ بتا دوں مالداری دل میں ہے گریبی بھی دل میں ہے اب بہت سارے لوگ یہ حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ مالداری اور گریبی کا تعلق بینک سے نہیں ہے بلکہ اپنے دل سے تعلق ہوتا ہے تو می برادر سن سسٹرز اس کے اندر آپ اپنا محاسبہ کریں اپنا جائزہ لیں نہیں ہے جو یہ مالداری جو ایک انسان میں ہونی چاہیے زندگی انشاءاللہ مالدار ہو کے گزار سکتا ہے وہ مالداری ہے یا نہیں ہے وہ ایک انسان اپنا جائزہ لیں اپنا محاسبہ لیں تو جیسے اگر مان لیجئے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہے تو لائیں کیسے لائیں گے جائزہ لیجئے کہ کیا ہے میری سوچ دیکھیں کیا ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ صرف الفاظ میں رہ جاتے ہیں ہاں میرے دل میں مالداری کیا سچ مچ ہے نہیں اپنا جائزہ لیں تو میں آپ سب کو یہ چیز کے تعلق سے اُبھار ہوں گا کہ یہ حدیث ہم نے آج سنی ہے اس کے اوپر وہ انگل سے فوکس کریں پرسنل خود کے اوپر لے کے فوکس کریں کہ کیا میرے پاس یہ مالداری ہے یا نہیں دیکھیں دنیا کا مال جو ہو نا اسے حاصل کرنے کی لوگ بہت کوشش کرتے ہیں جیسے اگر مان لو مثال کے طور پر آپ پتا چلے کہ اتنی بڑی رقم مل سکتی ہے تو بہت سے لوگ ہیں خزانہ مل سکتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو ضائع سی بات سب لوگ لینے جائیں گے کہ آپ کے لئے خزانہ لے لو جاؤ کروڑوں کا خزانہ آپ کے لئے لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں یہ کروڑوں والی بات بات کر رہے ہیں جو دل کے اندر ہے جو بیٹھے بیٹھے آپ پڑے جائے گا لیکن یہ کیسے معلوم پڑے گا کہ دل کی مالداری ہے نہیں کیسے یہ آپ کو اجازہ لینا ہوگا اور یہ دنیا کی کچھ لالت والی ایسی چیزوں سے آپ پتا چلے گا انشاءاللہ تو آپ اپنا محاسبہ کریں اجازہ لیں اور دل میں مالدار بنیں چلے اگلا سوال لیتے ہیں السلام علیکم ورحم والیکم علیکم ورحم اپلا جی ہائی پلس کینیل کی تین آپ سب کو ہمارا سلام علیک بات حضر 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 آواز آ رہی ہے جی ہاں باتا جی بودھ ٹیک ہو رہا ہے آواز تو نہیں آ رہی آپ کی آواز ہم لوگوں کو سنائے جنازے کی نماز میں دعا کرنا بہتر ہے یا دعا 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 ایکچولی کیسا ہے نا یہ پروگرام کا تھیم ہے ذہنی پریشانیوں کا علاج تو یہ سوال کا جواب آپ کو ہمارے کال سنٹر پر ملے گا 95 888 888 26 پر اور یہاں پر صرف ذہنی پریشانی کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام جو 3 سے 4 بجے کا پروگرام ہے اس کا یہ تھی جی آپ نے کال کیا اللہ تعالیٰ کے سارے مسئل کو حل کرے آمین آمین السلام سوال آپ کو تھوڑا زور سے بلنا ہوگا مائک کے قریب اپنے سے بلنے کی کوشش کریے انشاءاللہ جی آمین بہتر ہے ابھی بتائی آمین جو اتراب کی لئے کی نہیں بہن آپ تھوڑا زور سے بلنا ہوگا بولیم انتویز کری کالر کی جی بہن بتائی جی جی دو مستر رکی اب آپ کس کے آرہی جی بہتر بتائی بہن آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں کوئی بات نہیں ہم لوگ انشاءاللہ سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں بتائی تب تک ایک سوال یہاں چیٹ میں سے لے لیتے ہیں استخارے کی نماز کیا صرف سوتے وقت کر سکتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں استخارے کی نماز جو وقت پہ نماز پڑھنا جائز ہے وہ وقت پہ استخارے کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہاں جی اگلا سوال ہلو 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 ہم سے آواز آرہی جی آرہی بتائی ہلو بہن 33 years کے سوری پھر سے کہیے کون 33 years کے ہیں سور میں کون 33 سے نہیں مت لگائی آپ کے آواز ابھی اچھی آرہی بتائی ہلو ہاں ہاں yes بہن آپ کو آواز آرہی تو آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں جی کنیکٹڈ ہے آپ کو آرہی ہے ٹھیک کوئی بات نہیں اللہ تعالی جی ہمارے پاس چن منٹ بچے ہیں نو منٹ بچے ہیں پروگرم کے سکرین پہ دیئے نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور موضوع صرف جی بزی آرہا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک time تی دو لوگ ٹرائے کر رہے سکتے انشاءاللہ ٹھیک ہے میرے برادرز ان سسٹرز آئیے ہم ساری باتیں چوہ ہمیں اب تک سٹارٹنگ سب تک پڑی ہیں اس پروگرام کے اندر ہم اس کا ایک ریوزن کریں انشاءاللہ اوکے آواز آرہی ہلو اسلام علیکم ہلو بہت ہاں میں بہت ساری اپنے پانچے سال سے بہت ہی در لگتا ہے مطلب بارش پہلے بیشی ہوتی در لگتا تھا جی پانچے سال سے بہت در لگتا ہے پہلے پانچ سال پہلے بارش جو بند چکا وہ میں نہیں کیا اللہ نے خرص سے بچا لیا کیا کیا کس سے بچایا آپ کس سے بتائیے کیا کیا اور کس چیز سے بچایا اللہ سال ہاں 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 اوکے گھر میں بھی مجھے گھر اچھا جی ہاں ٹھیک بہن آپ جب دیکھتے ہیں تو کیا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے اگر دیکھ لیں تو کیا خیال ذہن میں آتا ہے کیا فیلنگ آتی دل میں مجھے 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 ہو جاتا ہے پورے جسم میں ہو خیال 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 دیکھ خیال جی لنکہ حیال چیز خیال ا چیز 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 چو چیز 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 گھر میں گھر میں رہتی ہی ایک دم در پر جاتی ہے پاچھی میں پاچھی میں ہو جاتے ہیں بریج کے باٹری ہی نکالی ہے میرے اوپر چھوڑک کے ایسی حالت ہو جاتی ہے اچھا جی ٹھیک تو بہن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سب سے پہلے کتنے سالوں سے کتنی عمر ہے آپ کی ٹوٹل میری پینتیس سال ہے پینتیس سال ہے اور پچھلے پانچ سال سے پرابلم میں بتا رہا ہوں اس سے پہلے تیس سال تک نہیں تھا پرابلم ہے نا ٹھیک ہے نہیں کبھی نہیں تو سب سے پہلے بہن آپ اس کے اندر کیا کیا سٹیپس لے سکتے ہیں کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں میں آپ کو کچھ مشورے دے رہا ہوں اور اس کا آپ نے کچھ میڈیکل طور پر کچھ چیز دیکھنے کی کوشش کی ہے نہیں میڈیکل طور پر میری پینتیس کی درائی آپ کی دپریشن کی دوائی چل رہی ہے کب سے چل رہی ہے میری پینتیس سالوں سے بیس سال سے پینتیس سال میں سے بیس سال سے آپ کی دپریشن کی دوائی چل رہی ہے ہاں بیس سال کی ٹھیک ہے اللہ آپ کی سارے مسائل حل کرے بہن آپ کو کوئی کیا لائف میں کوئی چیز کے تعلق سے گم ہے کوئی پریشانی ہے یعنی یہ جو پرابلم ہے یہ پرابلم کسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو آپ کو کیا کوئی گم اور پریشانی بھی ہے جب سے دیکھ پریشن کی دوائی چل رہی ہوتی ہے کیا پیر کوئی چل رہی ہے میری پینتیس سال سے اب میں دیان نہیں دیکھتی جب سے دیکھ پریشن کی دوائی چل رہی ہے جی ٹھیک ہے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں سو دار دے ابھی تو میری نہیں پرابلم ہے میرے بچے سال پرابلم میں آجا رہے جان میں تو یہ ہو جاتا ہے جی ٹھیک ہے میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ اللہ کی مرضی اور مدد سے یہ دونوں پرابلم سے بہا نکلنا ہے پہلا پرابلم جو ہی آپ کو بادل اور بارش اور یہ بھی جو پرابلم ہے یہ ایک پہلا پرابلم جو ابھی پانچ سال سے ہے پہلا کی مرضی میں سے ہوں تو جی جی کیسے آپ نکلیں گے میں آپ سے وہ چیز ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو ویجن اور گول یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ یہ پرابلم سے باہر نکلیں اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ڈپریشن کی بھی یعنی دواوں کی ضرورت نہ پڑے انشاءاللہ ہاں اللہ سے ایک اسرت سے دعا کریے دوسری چیز دوسری چیز کہ آپ کو میں یہ ایک مشورے کے طور پر کہوں گا کہ آپ صبح شام کے اسکار رات کو سونے کے اسکار یہ پابندی سے پڑیئے آپ کے موننگ کے اسکار آپ کو پتا ہے دعا میں حسن المسلم دعا کی بک ہوتی ہے موننگ میں صبح اٹھے فجر کی نماز کے بعد تو اسے پابندی سے پڑیئے اچھا کیا آپ اپنے پانچ وقت کی نمازوں کی آپ یہاں میں بتائیے لیکن پانچ وقت کی نمازوں کی خیال کا خیال لکھی سکھ سکھ خیال لکھی ہے سٹرک خیال لکھی ہے مطلب ذرا بھی مس نہیں ہونے دیتی ہاں ایک بھی نماز کبھی کوئی نماز مس ہو جاتی آپ کی تو ہلو آپ کو ہوا سنائی دی رہی ہے اوکے تو امید کرتا ہوں آپ سن رہے ہوں گے آپ کے لئے کیا ہے کہ آپ کو اس میں کوئی بھی بتائیے رہا تھا میں کہ کوئی بھی ایک بھی نماز مس نہیں کرنا ہے شاید کسی وجہ سے پون ڈسکنیکٹ ہوا ہے یا آواز ان کو تک نہیں پہنچ پا رہی ہے جی تو آپ کو کوئی بھی ایک بھی اس سے نماز مس نہیں کرنی ہے میں ذرا اپنا جواب مکمل کرلوں تاکہ بہن ہو سکتا ہے ویڈیو کلپ میں دیکھ لیں گے پورا انشاءاللہ اب یہاں پہ ہم سب کے ان کے سامنے کیا پرابلم ہے کیا چیلنج ہے چیلنج یہ ہے کہ وہ یہ پرٹیکلر کنڈیشن سے گزر رہی ہیں کنڈیشن سے گزر رہی ہیں اور یہ ایک نارمل سیچویشن نہیں ہے یہ ایک ٹائپ کا کوئی ڈائیگنوز پرابلم نہیں ہے یہ ایک بلکل یونیک قسم کا پرابلم ہے تو ہم اس میں یہ کہیں گے کہ قرآن کا رقیہ رقیہ جو ہے رقیہ شریعہ الحمدللہ اس کی آڈیوز بھی جو اچھی اویلبل ہوتی ہے یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں تو کوئی اچھا رقیہ شریعہ وہ سنے اور ہو سکے تو گھر میں کوئی پڑے اور قرآن کے آیتوں کے ذریعے رقیہ کرنا الحمدللہ یہ بہت اچھی چیزیں ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کرنے ہی سکھایا اور اس میں شفا ہے اس میں بیماریوں کی شفا ہے الحمدللہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ گھر میں سورے بقرہ پڑی جائے کیونکہ شیطان وہ گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورے بقرہ پڑی جاتی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ وہ آلرڈی کر رہی ہیں وہ چیز کا ایک صحیح اور کیا ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی دیکھیں انشاءاللہ اللہ سے بہت دعا کریں اور ایسے کوئی فیر ہوتا ہے جب جب ایک فیر ہوتا ہے تو اسے کیسے گریجول طور پر اوورکم کیا جا سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کے اندر کوئی فوبیا ہے فوبیا ہے اندھیرے کا تو اب اس کے اندر کیسے وہ دور ہو کیسے دور ہو سکتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ والا ایک اپروچ ہوتا ہے مطلب ڈائریکلی کوئی چیز اگر اس کو کسی کو اندھیرے میں دال دو تو اس کے لئے ڈرنے والی بات ہو سکتی ہے لیکن اگر مان لو کہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کر کے لے کے جائے جائے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے جیسے کسی کو پانی سے ڈا لگتا ہے اب اس کو شیلو وارٹر میں لے آتے ہیں شیلو وارٹر میں تھلو ایسا کھیلو تو ہم ایسے مشورہ دیں گے بہن کو کہ کیسے وہ بگ پرابلم والی سیچویشن جو آتی ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کر کے دیکھیں یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھیں بادل کی بارش کی وہ ویڈیو سے ایکسپوز کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں زیادہ ایسی باتیں جیسا ایک بات بہت بڑی چیز ہے کہ بارش اللہ کی نعمت ہے تو یہ کوئی عذاب نہیں ہے لیکن پچھلی قوموں پر عذاب بھی آیا ہے یہ بادلوں کے ذریعے بارش کے ذریعے تو اللہ کی پناہ مانگیں جب ایسا ہو تو اللہ کی پناہ مانگیں اللہ تیری پناہ میں مانگتا ہوں واقعی چند باتیں ہم بہن کو کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پرابلم میں اللہ انہیں شفاہ کاملہ آجلہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفاہ عطا فرمائے پروگرام کا وقت ہمارا ہو گیا ہے ختم اور سوال کچھ ویٹنگ میں بھی ہے لیکن بس انشاءاللہ کل تین سے چار بجے تک ہم انشاءاللہ پھر سے سوالات لیں گے ہمارے دس دن کا سلسلہ ختم بھی ہو رہا ہے اور دس دن دس رمدان میں ہماری آخری آخری دن ہوگا ہے اس پروگرام کا تو میں آپ سب کو دعاو دیتا ہوں آپ لوگ ضرور اس پروگرام سے جڑے رہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زندگی ایک ایسے طریقے سے جینی کی توفیق دے جس میں اس کی رضا ہو جس میں دنیا میں سکون ہو اور آخرت کی کامیابی ہو اسی چیز کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں آج کا پروگرام سبحانک اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی